بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم لائف لائٹ میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ جنگی حالات میں آرمی چیف کے کنٹرول لائن کا دورہ آپریشنل تیاریوں کے جائزے اور ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ نے واسے کر دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی جاریت کا اسی شدت سے جواب دے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کنٹرول لائن کے چیری کوٹ اور باکسر سیکٹر کا دورہ کیا اور پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا اس موقع پر فارمیشن کمانڈرز نے انہیں کنٹرول لائن کی صورتحال پر بریفنگ دی اس موقع پر آرمی چیف کا پاک فوج کی جوانوں اور افسروں سے خطاب میں کہنا تھا پاکستان آمن سے محبت کرنے والا ملک ہے لیکن کسی خوف یا دباؤں میں نہیں آئیں گے انہوں نے کہا کہ کسی بھی مہم جوئی کا اسی طریقے سے بھرپور جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول پر موجودہ جوانوں کے جذبہ اور بلند حوصلے کو سراہا جبکہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ جنگ کی تیاری نہیں کر رہے لیکن دفاع ہمارا حق ہے بھارت جان لے پاکستان بدل رہا ہے جنگ ہوئی تو فوجی رد عمل بھی مختلف ہوگا بھارتی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے ستر سال آپ کو دیکھا آپ کے لئے ہی صلاحیتیں حاصل کی بھارت پاک فوج کو کوئی سرپرائز نہیں دے سکتا سرپرائز ہم دیں گے آخری سانس اور گولی تک ملک کا دفاع کریں گے بھارت امن اور ترقی چاہتا ہے تو کل بھوشنوں کو ہمارے ملک نہ بھیجے بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی خلاف سازشیں اور دہشتگردی کی پلواما والے واقعے میں کابس بھارتی فوج کو کشمیری نوجوان نے نشانہ بنایا مقام گاڑی کے ذریعے حملہ کیا گیا 22 فروری 2019 بروز جمعہ کو آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی پاکستان میں حالات سازگار ہو تو بھارت اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تاہم اگر جنگ مسلط کی گئی تو پہلا رد عمل اپنا دفاع میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے واقعے کے فوری بعد بھارت نے پاکستان پر الزامات کی بارش کر لیکن پاکستان کی جانب سے پلواما واقعے کا جواب فورا نہیں دیا گیا بلکہ ہم نے اس بار جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت لی جس کا مقصد بھارت کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی اپنے طور پر تحقیق کرنا تھا اور وہ کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان نے بھارت کو جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور اس حقیقت کو بھارت آج تک تسلیم نہیں کرتا جب بھی پاکستان میں کوئی اہم وقت ہو یا ملک میں اس سہ کام ہو تو بھارت یا پھر مقبوزہ کشمیر میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے بھارت نے کشمیر پر حملہ بھی کیا اور ستر سال سے کشمیر پر کابض ہے اور 1965 میں LOC پر کشیدگی ہوئی بھارت اسے بارڈر پر لے آیا میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ سن 1971 سے 1984 تر مچھلی کی سرحد پر کوئی واقعہ نہیں ہوا 1971 میں پاکستان کو دو لخت کیا گیا 1998 میں ہم نے جہری طاقت اپنے دفاع کے لیے حاصل کی ممبئی حملے کے وقت بھی بھارت میں عام انتخابات ہونے تھے سن 2008 میں ہم دہشتگردی کے خلاف بھرپور جنگ لڑ رہے تھے اور بھرپور کامیابیاں مل رہی تھی کہ بھارت اپنی فوجیں سرحد پر لے آیا دو چنوری 2016 میں پتھان کوٹ کا واقعہ ہوا ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پلواما واقعے کے وقت بھی پاکستان میں آٹھ اہم ایونٹس ہونا تھے سعودی ولی اہد کا پاکستان کا دورہ تھا پاکستان میں انویسمنٹ سے متعلق کانفرنس ہو رہی تھی افغانستان میں امن عمل کا سلسلہ چل رہا تھا یورپی یونین کی تنظیم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرجوں کی تحقیقات کرنا تھی عالمی عدالت انصاف میں کل بھوشن کا کیس چل رہا تھا کرتار پور بارڈر پر دونوں ملکوں میں ملاقات ہونا تھی ایف اے ٹی ایف کی رپورٹ پر ڈسکشن ہونی تھی اور ایک اہم فیصلہ ہونا تھا پاکستان سوپر لیگ بھی ہو رہی ہے جس کے کچھ میچز پاکستان میں بھی ہونا ہیں اور سب سے اہم یہ کہ بھارت میں بھی آج کل الیکشن کا سیزن چل رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت میں متعدد افراد اس حملے کی پیش گوئی کر رہے تھے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی لائن آف کنٹرول کروس کرے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کا لیئر ڈیفینس ہے واقعہ اس علاقے میں ہوا جہاں مقامی عبادی سے زیادہ فوج بیٹھی ہے اور جس نے حملہ کیا وہ مقبوضہ کشمیر کا مقامی نوجوان تھا میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ کیا پاکستان ڈپلومیٹک آئسولیشن میں ہے اگر ایسا ہوتا تو کیسے سربراہان مملکت یہاں کے دورے کر رہے ہیں پاکستان بدل رہا ہے ایک نیا مائنڈ سیٹ آ رہا ہے آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کی سوچ پاکستان میں پنپ رہی ہے ہم خطے میں امن کی کوشش کر رہے ہیں معاشی استحکام کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے وزیر آزم نے بھارت کو وہ پیشکش کی جو پہلے نہیں کی گئی ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ سائبر وار چل رہی ہے جسے ہائیبرڈ وار بھی کہا جاتا ہے اور نوجوان نسل کو حدف بنایا جا رہا ہے بھارت میں یہ باچیت ہو رہی ہے کہ پاکستان جنگی تیاریاں کر رہا ہے لیکن جنگ اور بدلے کی دھمکی بھارت کی طرف سے آئی ہے ہم جنگ کی تیاریاں نہیں کر رہے تہم دفاع کرنا ہمارا حق ہے اور اس بار فوجی رد عمل مختلف قسم کا ہوگا لائن آف کنٹرول پر ہم نے پانچ کروسنگ پوائنٹ بھی قائم کیے ہیں وزیر آزم نے موجودہ حالات کے پیشی نظر ہمیں اختیار دیا اپنی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کریں اگر جنگ مسلح کی گئی تو پہلا رد عمل اپنا دفاع ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہو تو بیس کروڑ عوام اس کے محافظ ہیں بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور جمہوری ملکوں میں جنگ نہیں ہوتی مسئلہ کشمیر خطے کے امن کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے آئیے اسے حل کریں اور آپ ہمیں حیران نہیں کر سکتے ہم آپ کو حیران کریں گے پاک فوج نے اندیکھے دشمن کو شکست دی ہے جبکہ بھارت تو معلوم خطرہ ہے ہم نے ستر سال اسے پڑھا ہے ہم نے ستر سال اسے ہی پڑھا دیکھا اور اس سے لڑنے کی صلاحیت تیار کی اسے جواب بھی دیا جائے گا آپریشن رد الفساد پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن دیگر تمام آپریشن سے زیادہ مشکل ترین تھا ملک میں اندیکھے دہشت گردوں سہولتکاروں سے واسطہ تھا اور سرحد پر بار لگانے سے افغانستان سے حملوں میں کمی ہو گئی ہے لائف لیٹ ویورز تاریخ کے متعلقے سے یہ بات آیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جنگی حالات میں جن ملکوں میں بھی جنگیں ہوئیں وہاں کے عوام نے نکل مکانی کی یہاں تک کہ اپنے مال و اسباب جائدات تک فروخت کر کے دوسرے ملکوں میں یا دوسرے علاقوں میں ہجرت کی پاکستانی عوام پاک فوج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہوئے ہیں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد